بسم اللہ الرحمن الرحیم انار کے پھول کو خوش کر کے باریک پیس لیں اور مسوروں پر ملنے سے مسوروں کا خون رک جاتا ہے رات کو سوتے وقت روغن بادام دیسی گھی تین چمچ آدھا کب دودھ میں ملا کر چند روز تک استعمال کریں گیس ختم ہو جائے گی پانی پینے کے دوران لیمون چاٹ لینے سے مٹاپا جلدی ختم ہو جاتا ہے لیمون اور شہد کو نہار مو کھانے کا معمول بنالو پیٹ کبھی باہر نہیں نکلے گا اور جسم کی چربی پکلنے لگ جائے گی انڈے اُبالنے کے بعد تھنڈا کر کے نہ کھاؤ اور نہ دماؤ اور مطلی کی بیماری میں مختلہ ہو سکتے ہو باسی روٹی کھانے سے آپ کے نزدیک کوئی بیماری بھی نہیں آئے گی بکرے کا گوشت کھانے سے موڑا بھی چوان ہو جائے گا اگر آپ کو کوئی ٹینشن ہے تو امروت کھائیں اس سے دل کو راحت ملے گی اور یہ دور کرتا ہے جو بندہ کھانے کے بعد گڑھ کا استعمال کرتا ہے اس کا حازمہ اور میدہ کبھی کمزور نہیں ہوتا گڑھ کھانے سے کھانا جلدی حضم ہو جاتا ہے شگر کے مریضوں کے لیے یہ بہت فائدہ مند چیز ہے مولی کا پانی چیرے پر لگانے سے چیرے کے کیل محاسے اور داغ دور ہو جاتے ہیں بدن کے کسی جگہ پر سوجن آ جائے تو لانگ کھالو بدن کی سوجن ختم ہو جائے گی کتاب پڑھنے سے قبل تھوڑا سا زیرہ کھالیا کریں جو بھی پڑھو گے یاد رہے گا لال مرچ کا استعمال زیادہ کرنے سے انسان کینسر جیسی بیماری سے بچا رہتا ہے اگر بار بار چکر آ رہے ہو تو چھوٹی الائچی ایک کپ نیم گرم پانی کے ساتھ کھالیں اس سے چکر آنا روک جائیں گے کسی کا بلڈ پیشر کم ہو جانے کی صورت میں اس کو بٹھا کر سب سے پہلے پانی پلاو نمکین پانی سے نہ ہو جوریاں نہیں پڑیں گے اور جسم فریش رہے گا گرم اس طریقی وجہ سے کپڑے اکھٹے ہونے لگیں تو کپڑوں پر نمک مسل دینے سے کپڑے نارمل حالت میں آ جاتے ہیں عورت نے ہار مو انار کھایا کرے میدے کی سوزش ختم ہو جائے گی اگر آپ کا بدن ہر وقت تھنڈا رہتا ہے تو جان لو کہ آپ میں خون کی کمی ہے اگر اپنی زندگی کو بڑھانا چاہتے ہیں تو روٹی میں نمک کا استعمال کم کیا کریں یعنی آٹے میں بھی نمک بلکل کم استعمال کریں پیاس کو پرائی کرتے وقت اس میں صرف آدھا چمچ مکھن ڈال دیں اور پھر اس کو بھونیں تو کھانے کا ذائقہ بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے گوشت میں نمک لگا کر اس کو پانچ منٹ رکھ دیں اور پھر اس کو دھو کر پکائیں تو کھانے کا ذائقہ بہت ہی اچھا بنتا ہے ناشتے کے گھنٹے بعد گاجر کھانے سے چہرے پر خشکی نہیں آتی اور جل ساف ہو جاتی ہے ایسے گھر میں خوشیاں برکت کبھی نہیں آسکتی جس گھر میں عورتوں کی بلند آواز گھر سے باہر جائے کیلے کے چھلکے چہرے پر مسل لینے سے کبھی آپ کو کریم لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی لہسن نمک دونوں کو مکس کر کے دانتوں پر لگاؤ دانت دودھ جیسے سفید ہو جائیں گے ہاتھ ماؤں سون ہو جانے کا مسئلہ ہو تو ایک چمچ شہد اور آدھے لیمو کا رس ایک گلاس پانی میں شامل کر کے کم از کم چالیس دن تک پی لیں انشاءاللہ افاقہ ہوگا اکثر عورتوں کی خوبصورتی میں مٹاپہ رکاوٹ بن جاتا ہے ایسی عورتیں شملہ مرچ کھیرے کا استعمال زیادہ کریں اس سے وزن کم ہو جائے گا بلیڈ پیشر کے مریض کبھی ڈالڈاگی نہ کھائیں بلکہ آئل کا استعمال کریں اگر نین زیادہ آتی ہو تو دودھ میں چھوٹی الائچی ڈال کر پی لیا کرو زیادہ چھیکے آنے لگیں تو سبز دھنیا سونگو چھیکے رک جائیں گی چہرے پر داغ دھبے آ جائیں تو کریلے کا پانی پیو چہرہ ساف ہو جائے گا سر پر روزانہ خالص سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے دماغ کی طاقت ملتی ہے سبزی کو ترہ توازہ رکھنا ہے تو پانی میں سرکہ ملا کر سبزی پر چھڑک دیں دہی جب بھی کھائیں کسی بھی گرم چیز یا گرم روٹی کے ساتھ نہیں کھائیں اگر آپ کو زیادہ بیٹھ کر کام کرنے کی عادت ہے تو کچھ دیر کہہ لیے چہل غدمی ضرور کر لیا کریں تاکہ جسم میں خون فال رہے کبھی بھی اپنے گھر کی فرش پر مت تھوکیں اس سے ٹی بی کی بیماری ہو سکتی ہے پیٹ کی تکلیف نہ رک رہی ہو تو پانی میں اچھوائیں اور کالا نمک ڈال کر پی لیں درد میں چند منٹوں میں افاقہ ہوگا جن عورتوں کے بال جھڑنا نہیں رک رہے ہیں وہ سرسوں کے تیل میں سفید پیاس کا رس نکال کر بالوں میں لگا لیں کالے انگور کھانے سے آپ کا رنگ دو جیسا سفید اور چمکدار ہو جائے گا نہار مو شید ملا کر پانی پینے والے بندے کو زندگی پر میدے کا مسئلہ نہیں ہوتا اگر آنکھوں میں دھندلاپن نظر آنے لگے تو نہار مو آنکھوں میں سرما لگاؤ گردن کے پچھلی جانب کوئی دیر کے لیے برف کا ٹکڑا رکھ دیں اس سے آپ کا دماغ بہت سکون پہنچے گا اور نین بھی سکون سے آئے گی ٹیمارٹر کٹیں اس میں چھٹکی بھر چینی اور تھوڑا سا شہد شامل کر لیں اس سے چہرے کا مساج کریں چھائیاں ختم ہو جائیں گی دودھ کی جھاگ اگر ہوت پر لگائی جائے تو ہوت کبھی نہیں پھٹتے ایسی عورت کبھی بوڑی نہیں ہوتی جس کا مرد اس کی بار بار تعریف کرے پیٹ کے بل سونا سہد کے لیے نقصان دیں الٹا سونے سے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے ریڑ کی اٹھی میں درد کے امکانات بڑھ جاتے ہیں سبزیوں کا ذائقہ بڑھانے کے لیے ان کو بال کر پکائیں ان کا ذائقہ بڑھ جاتا ہے پاؤں پر تیل کی مالش کرنے سے سوتنے سے جسم چست رہتا ہے اور تیز ہوتا ہے ادرک کے پانی میں بادام اور لیمو کا رس سر پر لگانے سے بال جھڑنا بند ہو جاتے ہیں کیلے کو طاقت کا کیپسول کہا جاتا ہے اس کو کھانے کے بعد کھانے سے کھانا حضم ہو جاتا ہے اور میدے کو طاقبت ملتی ہے کھانے سے پہلے کوئی ایک پھل کھا لینے سے زندگی بھر بدن میں کمزوری نہیں ہوتی ہفتے میں ایک رو ضرور رکھا کرو نظام نظام بہتر رہے گا روزہ ضرور رکھا کرو اور کبھی جھڑوں کو درد میں مبتلا نہیں ہوتے چیری کی جھڑیوں اور میدے کے لیے سبز چائے کا استعمال بہت فائدہ مند ہے جو لوگ گھمیشہ نیم گرم پانی کا استعمال کرتے ہیں ان کے دل کے وال پند نہیں ہوں گے پشاپ کا انفیکشن ہو یہ جلن ہو تو فالسے کا جوس پی لیا کریں شہد بہترین غزہ ہے یہ دل کو تازگی عطا کرتی ہے اور حافظہ تیز کرتی ہے نئے پھلوں میں بہت فائد ہیں نئے پھل کھانے سے جسم تندرست رہتا ہے گردوں کی بیماریاں شہد کے استعمال سے ٹھیک ہو جاتی ہیں بند گوبی کو سلاحات میں استعمال کریں تو اس سے وزن تیزی سے کم ہونے لگتا ہے کیلہ میدے کیلسر کے لیے مفید ہے اور خون کی کمی کو پورا کرتا ہے جگر اور گردے کی صفائی ہو جاتی ہے قدو کے چھل کے چھیر پر مسل لینے سے چھیری کی چھائیاں دور ہو جاتی ہیں دبلے پتلے لوگ نیار موہ نار کھا لیا کریں چند دنوں میں موٹے تازے ہو جائیں گے ارکے گلاب کے ساتھ انڈے کی صفیدی ملا کر لگاؤ بالوں میں چمک آ جائے گی چابلوں کی پوری بات دیں